موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے سب اللہ اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور سب کے کاروبار میں برکت دے اور میرے بھی کاروبار میں برکت دے اللہ پاک آپ لوگوں سے یہی دعا ہے میری اور آج ہم آپ کے لئے پھر سے ایک اور بار میک اپ لے کر آئے ہیں ایک اوگر اپنی ماری موڈل ہے یہ اور بہت اچھا ان کا سوپٹ سا میک اپ ہوا تھا تو یہ آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بیس جو ہے وہ پرائمر لگانے کے بعد ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری موڈل کی سکن بلکل نیڈ این کلین ہے ایون ان کے ڈرک سرکل بھی اتنے نہیں ہیں ماشاءاللہ ان کی سکن بلکل ساف ہے تو ایسے سکن پہ اتنا زیادہ کوٹنگ کرنی کی یا بیس کی ایکسس بیس کو لگانی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے ضرور ہی نہیں ہے آپ ایکسٹرا بیس جو ہے وہ تہہ پہ تہہ لگائیں اور کیکی بیس بنائیں تو ضرور ہی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی سکن جو ہے آپ کی موڈل کی سکن ساف ستری ہے اور کوئی بھی پگمنٹیشن نہیں ہے تو آپ بلکل باریک سی ایک لیئر دیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ میں سٹک جو ہے کرائی لون کی سٹک لگاتی ہوں میں کرائی لون کے علاوہ بھی ہم دوسری بیسز یوز کرتے ہیں تو یہ ہم نے بلکل سمپل سا ایک لیئر دی تھی بہت زیادہ ہیوی بیس نہیں کی تھی بلکل لائٹ سی سٹک لگائی تھی اور لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طرح سے بلینڈ کر دیا تھا اور بلینڈنگ کی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے چاہے آپ کوئی سب ہی میک اپ کر رہے ہوں تو بلینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے سٹک کی فرسٹ سٹیپ ہمارا سٹک کا ہوتا ہے جس کو ہم بہت اچھے سے بلینڈ کرتے ہیں اور سٹیپ جو ہے چاہے آپ فاؤنڈیشن لے رہے ہوں چاہے آپ پاودری فاؤنڈیشن بنا رہے ہوں کیونکہ آج کل پاودر فاؤنڈیشن بھی بہت زیادہ ہے عام ہوئی نہیں ہے تو وہ بھی آپ لوگ ایزیلی اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کمپیکٹ لگائیں دن آپ کا بیس جو ہے وہ پرفیکٹ پریڈی ہو جائے گا کیسے آپ کے اپنے centre shoe میرے ոیٹھ پیٹھ پیچ ویڈیشن میں اسکرہ سے اس کی بلندنگ کی ہے اس کے ساتھ میں نے ہرونان براؤن شیڈ میں میں نے آوتر کارنر دی ہے اور پھر کٹ کریس میں نے کی تھی وہ مس روز کا جو ہے کنسیلر اسے میں نے مس روز کے کنسیلر سے میں نے کٹ کریس کی ہے بہت لائٹ سی بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہی نہی دی پیومنے بہت زیادہ لائٹ سے ہی میکپ کرنا تھا مجھے زیادہ ہی یا شارپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے بلانڈنگ ہو رہی ہے سیم اسی میتھڑ سے دوسری آئیس پہ ہوگی اور کافی ساری مجھے سبسکرائبر کہتی ہیں کہ آپ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں تو بلکل میرا بھی بہت مائنڈ ہوتا ہے کہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں بہت زیادہ آپ لوگوں کی اپریسیشن ملتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مگر یار دوزانہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نہ تو ہم نے کوئی موڈل سے کانٹریکٹ کیا ہ اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈیلی موڈلز ہاتی ہیں ہمارے پاس ڈیلی جو ہیں عام کلائنٹس ہاتی ہیں جو میک اپ کرواتی ہیں جو ریل برائٹس ہوتی ہیں جو ریل پارٹی میک اپ ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت مطلب ہر بار وہ لوگ منع کر دیتے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ تو اپنا فیس دے دیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ منع کر دیتے ہیں ہر کوئی اگری نہیں ہوتا اس چیز کے لیے تو یہ تھوڑا سا ایشیو ہے ہمارے لیے پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو میری ویگنرز ہیں بہنیں جو بھی نیو جنہوں نے سیلون اوپنن کی ہیں ان کے لیے میں بلکل نیو ٹیکنک کے ساتھ میک اوار لے کر آتی رہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے کامنٹس مجھے جو ملتے ہیں آپ لوگوں کی اپریسیشن ملتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کی ویڈیو لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کٹ کریس کے بعد میں نے گولڈن شیڈ آئی بول پہ دیا تھا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بلنڈنگ کر دی تھی آئی بروز جو ہے میں زیادہ تر آئی بروز کی شیبنگ میں میک اپ سے پہلے بھی کرتی ہوں اور کبھی میں آئی بروز کی شیبنگ میں بات میں بھی کرتی ہوں کبھی میں پہلے بیس اپلائی کر دیتی ہوں اور کبھی میں سب سے پہلے بیس جو ہے سب سے لاسٹ میں بیس لگاتی ہوں آئیز میک اپ کرنے کے بعد تو میں ڈیفرنٹ اسٹائل سے میک اپ کرتی ہوں میرا کوئی ایک سیم اسٹائل کا میک اپ نہیں ہے کہ میں وہ ہی بار 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 ہر بار میں وہ ہی کرتی رہوں ایسا نہیں ہوتا ہے میں ڈیفرنٹ اسٹائل سے کرتی ہوں میک اپ میک اوور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسٹائل سے کریں اور آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کافی ساری ویڈیوز میں میں نے آئی بروز کی شیبنگ جو ہے سب سے پہلے کی ہوئی ہے ابھی میں نے آئیز میک اپ کرنے کے بعد آئی بروز کی شیفنگ کی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں گلیٹر لگا رہی ہوں گولڈن اور یہ پریس گلیٹر ہے اور یہ اسی طرح سے پریس ہو جاتا ہے بہت زیادہ کوئی ہیوی گلیٹر نہیں ہے سمپل سا میک اپ ہے یہ کوئی زیادہ ہیوی میک اپ بھی نہیں ہے نہ ہی شارپ میک اپ ہے بہت سوف سا اور آئی لیشز میں نے ابھی یہ ریمووو کر دی تھی پہلے میں نے یہ لگائی تھی کیونکہ مجھے صحیح نہیں لگی آئی بروز آئیز پہ تو میں نے ہٹا دی تھی کیونکہ ان کی آئیز اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی تو وہ آئی لیشز جو ہے ایکسٹرہ بہت زیادہ بڑی لگ دی تھی جس کی وجہ سے مجھے سوٹ نہیں کر رہی تھی ان کی آئیز پہ مجھے پرسنلی پسند نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے وہ ریمووو کر دی تھی اب میں ان کی آئیز کے اکورڈنگ جو ہے تھوڑی تھن لیشز لگاؤں گی آدھون کے یہ جو ہے ہماری موڈل ریمشا نام ہے ان کا یہ میری ایک سبسکرائبر بھی ہے جو میرے کام کو بہت پسند کرتی ہیں تو یہ کافی دور سے میرے پاس میک اپ کروانے آئیں تھی تھینکیو فور کمینگ ریمشا شائنال آپ لوگ کوئی سا بھی برینڈ کا لگا سکتے ہیں سوئی ٹچ کا بھی لے سکتے ہیں میک کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے لیشز لگائی ہیں بلکل ان کی آئیز کے اکورڈنگ میں نے لائٹ سی لیشز لگائی ہیں کیونکہ ہیوی لیشز نہیں لگانی تھی اور لائٹ سی لیشز لگائی ہیں اب ہم جو ہے لیپسٹک لگا رہے ہیں اور لیپسٹک لگ چکی ہے آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں لیپسٹک کا ٹیٹوریل بھی آپ لوگوں کو بہت بار دے چکی ہوں اور یہ لپ ہم نے پیچ کلر کی لپسٹک لگائی ہے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی گلاؤس اور میک آور میں نے کچھ زیادہ ہیوی نہیں کیا ہے اور لائٹ سا ہی کیا ہے اگر پسند آ جائے تو آپ لوگ پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو دیکھنے والے ہیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں اور پلیس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور لائک تو آپ لوگ کر ہی دیتے ہیں میرے ویڈیو کو تھینکیو سو مچ جو لوگ میرے کام کو پسند کرتے ہیں اللہ پاک ان کے بھی کام میں آسانی پیدا کرے اور ان کے بھی کاروبار میں برکت دے جو دل سے میرے کام کو پسند کرتے ہیں اور یہ میں لگا رہی ہوں مسکارا اور فیک لیشز اور اوریجنل لیشز کو جوائن کرنے کے لیے 3D آئی لیشز پہ عموماً مسکارا نہیں لگایا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ میں جسٹ جو ہے اوریجنل لیشز اور فیک لیشز کو جوائن کرنے کے لیے لگاتی ہوں اور لیشز کے اوپر کبھی بھی مسکارا نہیں لگاتے جو ریل لیشز ہوتی ہیں اس کے اوپر لگاتے ہیں فیک لیشز کے اوپر نہیں لگاتے نیچے کی جو اوریجنل لیشز ہیں ان کو بالکل بھی مات بھولیں اس پہ مسکارا ضرور لگا دیا کریں اور یہ ہائی لائیڈر ہم لگا رہے ہیں کرائی لاؤن کا بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں کرسٹین کا بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی برینڈز کے بہت زیادہ آ گئے ہیں مارکیٹس میں اب تو تو جو آپ کے بجٹ پہ بیٹ رہے ہو یعنی آپ کے بجٹ فرینڈلی ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں اور کرائی لاؤن کا تو ہوتا ہی زبردست ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی فائنل لوک ہے اور موسٹ یہ ریڈی ہو چکی ہیں میک اپ ان کا ہو چکا ہے اب ان کا ہیر ڈو ہوگا آئے ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملوں گی تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی